ایم ایل اے بھدروہ دلیب سنگھ پریہار آج بھدروہ کانچنسی کے چرالہ بلاگ پہنچے جہاں پہ لوگوں کے طرف سے ان کا استقبال کیا گیا ایم ایل اے بھدروہ دلیب سنگھ پریہار نے چرالہ کے علاقہ تھلیلہ میں ایک پل کا اناغریشن کیا اور ساتھ میں گوٹ علاقہ میں جہاں پہ ابھی تک الیکٹری سٹی نہیں تھی وہاں پہ ٹرانس فارمر انسٹال کر آیا اور ساٹھ سالوں میں پہلی بار گوٹ کے لوگوں نے الیکٹری سٹی دیکھی وہاں پہ بلب جلا اس موقع پر لوگوں نے ایم ایل اے بھدروہ کا شکریہ بھی ادا کیا اور امید کی کہ وہ چرالہ کی طرف اور زیادہ توجہ دیں گے اور چرالہ جو ایک فارپلنگ ایریا ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل کو رضالو کرنے کی کوشش کریں گے اور ایم ایل اے کے حق میں اس موقع پر نارے بادی بھی مقامی لوگوں کی جانب سے کی گئی گئی آج تک کوئی بھی ایسا امیلے ہمیں نہیں ملا کہ جس نے سلاکے کی طرف دیکھا خاص کر کے ہمارا چرالہ اندھیرے میں ہی رکھا ہر طرح سے ہم کو اگنور کیا گیا اور آج یہ کوئی ساجس ہے یہ کسی گندے آدمی کا کام ہے میں کہوں گا ایسے ایم ایل اے ستر سال سے ایم ایل اے آتے جا رہے ہیں بہت ایم ایل اے دیکھیں ہم نے یہاں ستر سال سے یا پچاس سال سے جب سے بجلی چلی ہوئی ہے یہاں ایک گوٹ محلہ ہے پار بچارہ شرول کاسٹ کا جیلا پانی جیلا پانی ہے چاپڑا ہے چاپڑا ہے تو وہ بلکل اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے آج تک تو جب پریار صاحب یہاں ایم ایل اے بن کر کے آئے تو انہوں نے آج ہمارے نالے کو ہماری شرول کاسٹ کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہماری یہاں کے عوام کو بلا کسی محضوہ ملت انہوں نے روشنی دی ہر قسم کی مدد کی اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہ ایک دن ننگے ہوتے ہیں اور یہ جھوٹی بات جو ہے اچھی نہیں فراد بات ہے یہ جو ایم ایل اے صاحب کے خلاف جو ابھی بات ہوئی بلکل فراد ہے بلکل جھوٹ ہے اس نے بھوشنال جی نے اس نے کیا کیا لوگوں کو بھڑکایا لوگوں کو کچھ پیسیو دی ہیں اندر سے اور عورتوں کو روڈ پہ لائیا اور روڈ باند کی بلکل یہ فراد ہے بلکل جھوٹ بات ہے یہ ہم ایم ایل اے صاحب جتنا ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کام کیا ہے اتنا بھی آنے وال کو وہ بھی دس سال بھی کوئی نکام کرے گا آنے والی جو پی ڈی بھی وہ بھی نکام کرے گی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے بلکل فراد ہے اس کا بلکل سارا جھوٹ ہے ایسے بھی جو ہمارے بارہ تیرہ گھر ہیں جو ہمارے یہاں پہ رامداسی کمیونٹی جو ہے وہ بھی ہمزہ دو ایک دو گھر ہے اس کو ہم نے بوشن کو ہم نے ایسے بھی ہم نے لگ کیا مگر اس نے جو آج ابھی ابھی ویڈیو وائرل کی ہے وہ بلکل فراد ہے اور بلکل جھوٹ ہے زندہ بات سید لیوشن پریار جی زندہ بات سید لیوشن پریار جی زندہ بات